موسیقی 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 ہی ہے جبکہ یہ اتنی مطاع عزیز تھی کہ اس کے لیے لوگوں نے جانے دیں سیابا کی زندگیاں دیکھیں تابعین کی زندگیاں دیکھیں ان کی انگلیاں کاٹ دیں پور پور کاٹا گیا اور ہر بار کہا گیا کہ انکار کرو اس نے کہا کٹ جائیں گے انکار نہیں کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ٹگوں کے لیے اچھا کھاتا پیتا شخص ہوتا ہے لیکن مزید دولت کی فراوانی کے لیے وہ اپنے آپ کو مزید لکھ دیتا ہے اور کتنے لوگ ہیں اس مطاع عزیز کو سستا کیے ہوئے ہیں جب تک آزمایا نہ گیا ہونا تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کہاں کڑا ہے جہاں میں تُو کسی دیوار سے نہ ٹکر آیا کسے خبر کے تُو سنگے خارہ ہے یا کے زجاج اکبال کہتا ہے جب ٹکر آئے گا تُو کسی دیوار سے پھر پتہ چلے گا پتہ رہا یا شیش ہے تو میں اور آپ جب کسی مشکل میں پڑھے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ایمان کہاں تک مزید ہوتا ہے وہ ایک خاتون تھی جس کا ذکر اکبال نے کیا ہے تو اس کو انہوں نے اٹھا کر کے ایک اندھے کونے کے کنارے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے اس کے سامنے 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 اور بچھیوں کے ٹوکرے اس کونے کے اندر پھینکے اور پھینک کر کے کہا کہ اب تجھے بھی اس میں پھینکنا ہے یہ اندھا اور ویران کون ہے اس کے اندر بہت سارے بچھو اور سامنے پہلے ہی موجود تھے لیکن ہم نے تیرے سامنے اس لیے پھینکے ہیں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کے اندر کتنے سامنے گئے ہیں تیرے سامنے اور کتنے بچھو ڈالے گئے ہیں اب یا اپنے مذہب سے اپنے دین سے منحرف ہو جا ورنہ دکھا دے دیں گے تجھے اس کے اندر تو اس نے کہا مجھے ایک رات سوچنے کے لیے دے دو تو اس کو ایک رات سوچنے کے لیے دی گئی اور صبح جب اس کو اٹھا کے دوبارہ اس کونے کے کنارے پہ لائے گیا تو اس کو کہا بتا اس نے کہا پھینک دو اس نے کہا تو رات سوچا نہیں تھا کہا میں سوچنے کے لیے رات اس لیے نہیں مانگی تھی میں نے رات اس لیے مانگی تھی کہ میں جو ہے وہ اپنے اندر کو مضبوط کر لوں کہ جب میں اس کے اندر جاؤں گی تو سامنے میرے بدن سے چمٹ جائیں گے بچوں میری بوٹیاں نوچیں گے اور سامنے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیں گے تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ میں اندر جا کے کہیں منحرف ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہوں کہ جس نظریہ پہ میں ہوں وہاں جا کے جو ہے میں اس نظریہ پہ قائم رہتی ہوں یا نہیں قائم رہتی ہوں تو میں اور آپ تصور میں اپنے آپ کو کسی ایسے اندھے کونے کے کنارے پہ کھڑا کریں جس میں سامن پھینکے گئے ہیں اور پھر ہمیں کہا جائے تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اگر ہم سب کچھ گوارہ کریں گے اور ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتے پھر مبارک ہو اور اگر کمزوری محسوس کرتے ہیں تو پھر ضرور اپنے اندر تقویت پیدا کرنے کی کوشش کریں محسوس کرتے ہیں